اور اگر آپ یا کوئی اور شخص اس کام کو چھوڑ کر مزدوری کے پیسے جاتا ہے تو اس سے قابل ہے ہم شخص اور کوئی یہ میل کا پتھر ہوتا ہے سنگی میل جیسے کہتے ہیں آپ لوگ انہیں شاید کبھی دیکھا ہو جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آج کل تو سائن بورڈ لگے ہوتے نہیں لیکن آج سے کچھ پچاس سار تیس سار چالیس سار پہلے سائن بورڈ نہیں جو تو انہوں نے پتھر لگائی ہوتے تھے اور ان پتھروں پر لکھا ہوتا تھا کہ لاہور اتنا کلومیٹر آگے ہے اور پچھلا شہر اتنا کلومیٹر پیچھے رہے تو کسی کی بھی موت ایک سنگی میل ہوتی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شخص کہاں سے چلا اور کہاں پہنچا اور کہاں ٹھہر گیا تو باپ مر گیا داؤن تھا اور اس کا بیٹا اس وقت کھڑا ہو کر دیکھ سکتا ہے کہ اس نے کیا کیا دو چیزیں ہمیشہ کسی بھی بندے کی زندگی سے نظر آتی جب وہ اس گنیا سے چلا جاتا اس کی کامیابیاں اور اس کی لڑکی اس کی گناہ اس کی بدین اب سلیمان بادشاہ یہاں پر کھڑا تھا اور وہ ان دونوں چیزوں کو دیکھ سکتا ہے وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے باپ نے جہتی جولیت کو مانا اس کے باپ نے بنی اسرائیل کو ایک عظیم ترین سلطنت بنا دیا اس نے ان بکھرے ہوئے تمام طبائر کو پٹھا کیا اور مضبوط ترین بنا دیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ یاد کرے کہ اس نے تو بدصبا کے ساتھ بدگاری کیا سنگیمین ہے نا کتنا وہ آگیا ہے یہ بھی اس پر لکھا ہے کتنا وہ چھوڑ آیا یہ بھی اس پر لکھا اس کی غلطیاں بھی ہیں اس کے گناہ بھی ہیں اور اس کا کمال بھی ہے جو اس نے اس دنیا میں کیا میں جب دیکھ رہا تھا دعوت کا مطلب ہوتا ہے تازہ تھا اور آپ کو یاد ہے کہ جب اس کو مسا کیا گیا تھا تو یہ سرخ تھا اب جب اس حوالے کو پڑھیں گے تو وہاں لیکن ہے کہ وہ سرخ تھا اور خدا نے کہا اوٹھا اور اس کو مسا ہوا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کی زندگی کتنی خوبصورت تھی جو اس گزری اس نے خداون کی ہیکر کو بنانے کے لیے جو رویا لیا اس کے تحت اس نے جمع کرنا شروع کیا وہ جمع کر رہا جمع کر رہا جمع کر رہا اس کی ناکامیہ بھی دیکھ سکتا ہے لیکن اس کا بیٹا کمال تھا سلیمان بادشاہ میں کہتا ہوں بنی سیل کی تاریخ میں نہیں دنیا کی تاریخ میں اس سے امیر بادشاہ کوئی دکھائی دی یہ حقیقت ہے اور وہ اس کان کو لے کے چاہتا ہے اس کو کہتا ہے اپنے ویجن کو دوسرے کے ہاتھ میں سوپ دینا کیونکہ کئی دفعہ ہمیں خدا جو رویا بکستان وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ ایک خادم کی زندگی میں پورا نہیں ہوتا اور اگر وہ خادم اس قابل ہو تو وہ اپنی رویا دوسروں کو دے کر چلا یا پیر سنیاست آج اگر تاریخ کی بات کریں تو ہزاروں لوگ تاریخ میں ایسا ہے جنہوں نے کام شروع کیا اور کام مکمل کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے کام کو کوئی اور لے کے چلا اس نے اس کام کو بڑھایا کوئی اور لے کے چلا اور یوں کام چلتا نہیں تو میں جو بات یہاں سنیمان کی زندگی میں لیکھتا ہوں وہ آپ سب کے ساتھ میں باتنا چاہتا ہوں کہ پورس کر لیا پڑھ لیا کام ختم ہو گیا بگری مل گئی اس کو سجا گیا آپ اپنے گھن میں فریم دبا کے رکھیں یا جو رویاں آپ کو دیں آپ کے استاد سے آپ نے سیکھا خداوں سے سیکھا ان بڑے بڑے خدا کے خادموں نے آکے آپ کو تعلیم دیں کہ میں یہ کرنا ہمیں ایسا کرنا ہمیں ویسا کرنا ہمیں یہ آپ کی کہانی ہوگی اور لوگ کہانیاں پڑھتے ہیں اسی لئے تو ہم کہانیاں دہراتے ہیں کہ فنانے ایسا کی افنانے ایسا کی یہ بات نہیں ہوتی کہانی شروع کہاں سے ہوئی بات ہی ہوتی کہانی ختم کہاں پر ہوئی پر یہاں دیکھیں کہ دعوت سارا انتظام کر چکا ہے حیکل کو بنانے کی ساری تیاری پوری ہے لیکن خدا نے حیکل کو بنانے کی ذمہ داری کس کو سونپی سلمان بادشاہ اس لئے چاہے مسلمان ہو چاہے مسیحی ہو چاہے یہودی ہو وہ اس حیکل کو آج بھی سلمانی حیکل کہتے ہیں دعوت کی حیکل نہیں کہتے عجیب بات تو اس حقیقت کو میں آپ طالب علموں کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی اور آپ سب کے ساتھ بھی بارنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہے کہ جو خدا نے رویا بخش ہم اسے کہاں تک لے گئے اور اسے چھوڑ نہیں دینا یا نا اہل لوگوں کے سپردنی کر دینا بلکہ جیسے وہ تموتیس کے خط میں کہتا ہوں اہل لوگ ایسے لوگ جو رویا کو لے کر آگے چل سکیں آگے پڑھا سکیں کام بڑے پھیلے اور اس کے وسیلے سے خدا کی اس دنیا میں جو پاس شاہد کی آمد ہے وہ اور زیادہ نزدیک آسکیں اس لئے آج صرف اس بات کو یاد رکھیں کہ تعلیم مکمل ہو گئی تربیت مکمل ہو گئی اس کے بعد اب آپ نے کام شروع کرنا ہے اور کام یہ ہے کہ جو بھی خدا نے آپ کو رویا بکشی ہے یا آپ کے خادم نے جو آپ کو رویا بکشی ہے یا اس سے آپ نے جو دیکھا کہ وہ رویا کو جہاں تک لے جا سکا اس سے آگے آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں اس سے آگے آپ کیسے جا سکتے ہیں یہ بات سچ ہے کہ شاگرد کبھی اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا لیکن ایک بات اور ہے شاگرد ہمیشہ اپنے استاد سے آگے ہوتا ہے کیسے بنا شاگرد جب آتا ہے تو استاد کا دور اس وقت تقریباً ختم ہونے والا ہوتا ہے اگلے دس پندرہ بیس پچیس سالوں میں استاد ختم ہو جاتا ہے اور پھر جو شاگرد ہوتا ہے وہ اگلے دور تک رہتا ہے اب وہ اگر اس کی رویا کو لے کر چلے گا تو اس کی رویا بڑے گی اور شاگرد کی خدمت بھی مؤثر ہوگی لیکن اگر وہ نہیں چلے گا تو پھر ہزاروں لوگ ہیں جو ہر سال پادری بنتے ہیں اور دھر جا کے کوئی فیکٹریوں میں کام کرتا ہے کوئی بیزا ہٹ پر کام کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے میں ایک بات کہتا ہوں آپ جس کام یہاں ہیں اس سے بابرکت اس سے موثر اور اس دنیا میں کوئی کام ہوگا اور اگر آپ اور اگر آپ یا کوئی اور شخص اس کام کو چھوڑ کر مزدوری کے پیسے جاتا ہے تو اس سے قابل ارحام شخص اور کوئی اس کی آئیں جو کچھ بھی سیکھا اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لیں تاکہ خدا کا کام جو ہے وہ آگے بڑے ترقی ہو اور آپ اپنی زندگی سے مسیح سکنان کو جلا دینے کا آسولی